سبسکرائب کریں خادری نیٹورک پورنیا کو اور اس بیل آئیکن پر کلک کریں ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہیں بھی جاؤں مدینہ نظر میں رہتا ہے اب سلکتی دھوپ میرا امتحان کیا لے گی سلکتی دھوپ میرا امتحان کیا لے گی وہ سایہ بن کے میری دو پہر میں رہتا ہے وہ سایہ بن کے میری دو پہر میں رہتا ہے حضرات اب آئیے ہندوستان کے قظیم لہیڈا جس کو میں پیش کرنے کی سادتیں حاصل کر رہا ہوں سیف رضا چھپروی آپ کے دیار محبت میں پہلی بار تشریف لائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا نشان چھوڑ جائیں گے کہ ان کا انتقال ہو جائے گا مگر آپ ان کی آوازوں کو نہیں بھول پائیں گے اللہ نے کہا کہ اب یہ مر جائیں زندہ رہیں گے سادیر میں نے مثال دی ہے ایک بات کہی ہے کہ وہ جیتے جیتے وقت مقررہ پر انتقال بھی کر جائیں گے مگر ان کی آواز کو آپ بھولے سے نہیں بھولا پائیں گے میری مراد جناب شاعر اسلام مدہ رسول بل 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 باغ مدینہ جناب سیف رضا چھپروی سے ہے یہ پورے بحار کی اسی چھوٹی سی عمر میں بحار کے شوراہ اکرام کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لدیانہ میں پڑھ رہے ہیں لدیانہ کے سامعین کا کلیجہ ان کا تخیل ان کا خیال ان کا فکر ان کی فکر ان کی نظر جمالِ گمبدِ خضرہ کا تواف کرتا نظر آ رہا ہے نعرہ لگائیے اور سیف رضا چھپروی کو سمات کردے کی ساتھ تاتل کیجئے نعرہِ تکبیر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کھانا کھا کے نہیں آئے اور یہ حال میرے ساتھ ہے جنابِ سیف رضا چھپروی اور جنابِ نوشاہ دنکو کی ساؤنڈ سسٹم کی دعا لیتے ہوئے میں نات پاک کا چند شاکوں چاہ رہا ہوں دوانک سا سمات فرما پورا مجمع پیش کی مچل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک بار پورا مجمع جھم کر دو دے پاک پر یا اللہ حمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ السلام منع اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے حصول برکت کے لئے کلامِ اللہ حضرت تزمین کے ساتھ پڑھوں دوانک سا سمات فرما آپ ذرا سننے کے لئے تیار ہیں ذرا پورا مجمع دونوں ہاتھوں اٹھا کر پیشکی میں چل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک بار اور محبت سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ سرِ عرش قربے دناجان والے سرِ عرش قربے دناجان والے گنہگار امت کے کامان والے سرِ عرش قربے دناجان والے گنہگار امت کے کامان والے اور مدینے میں آرہ مدینے میں آرہ مفرمان والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے منافق کی آنکھوں پہ پردہ ہے واللہ منافق کی آنکھوں پہ پردہ ہے واللہ ہمیشہ سے دل اسے کا مردہ ہے واللہ منافق کی آنکھوں پہ پردہ ہے واللہ ہمیشہ سے دل اسے کا مردہ ہے واللہ مگر سنیوں کا مگر سنیوں کا عقیدہ ہے واللہ مگر سنیوں کا عقیدہ ہے واللہ کیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا چمکات چمکانے والے اور زندہ مطرم یا آخر شملا زکر تمامیوں میں اکرام کی دوا لیتے ہوئے کہ الگ ساری دنیا کے غم رکھ کے چلنا خیالِ عدب دم بدم رکھ کے چلنا الگ ساری دنیا کے غم رکھ کے چلنا خیالِ عدب دم بدم رکھ کے چلنا اور نگاہوں میں شانے نگاہوں میں شانے حرم رکھ کے چلنا نگاہوں میں شانے حرم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکت چم کانے والے حضراتم اترم میں نے حسن برکت کے لئے اقلامِ حضر پڑھا ہمیں یہاں سنا سے پاکا چند شمرا نعرے تطبیر نعرے رسالت مسلح کے چلنا مرے تطبیر حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکت چم کانے والے حضراتم اترم میں نے حسن برکت کے لئے اقلامِ حضر تجمین کے ساتھ پڑھا ہمیں یہاں سے نعرے پاکا چند شمرا ملائزہ کریں آپ حضرات اپنے ماتھوں کے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ایک میمبر ناز پہ خطیبی آزمِ حدوستان حضرت آلہ مولانا ڈاکٹر روحل امین صاحب صلی اللہ جبل پوری کی آمد ہے میں حضرت کی دعا لیتے ہوئے قاری غلام رسول نے یہ غزالی صاحب کی دعا لیتے ہو نوشادر لکھو کسان سسٹم کی دعا لیتے ہو ملائزہ کر شر جرائے پورا مجموع دھونے ہاتھوں گٹا کر فضام اللہ را کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ میں مسافر ہوں آقا کے در بار کا راہ میں میرے آنے کی کوشش نہ کرے راہ میں میرے آنے کی کوشش نہ کرے سن لے اے غور سے گردش زندگی مجھ کو آنکھیں دکھانے کی کوشش نہ کرے مجھ کو آنکھیں دکھانے کی کوشش نہ کرے سن لے اے غور سے گردش زندگی مجھ کو آنکھیں دکھانے کی کوشش نہ کرے اور ذات مطرم یہ شر میں ماں کے دولاروں کے لئے پڑھ رہا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں اس میں فیلم میں اپنی ماں سے سنچی محبت کون کرتا ہے جو شر ختم ہونے کے بعد مجھ میں سے کھڑے ہو کر کے نعرہ لگائے گا نعرہ لگا کے یہ ثابت کرے گا کہ بقام ان کا کبھی تم گھٹا نہیں سکتے سلکتی ریت پہ کشتی چلا نہیں سکتے تمہاری ماں نے تمہیں دودھ جو پلایا ہے تمہیں قطرے کی قیمت چکا نہیں سکتے ایک ہاتھ اپنی ماں کے نام پر دوسرا ہاتھ والی تہل کے نام پر ذرا دون ہاتھ اٹھا کر فضا میں لے را کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے باغِ ارم ماں کے قدموں کے نیچے ہے باغِ ارم باپ دروازہ ہے اس کا رب کی قسم باپ دروازہ ہے ہے اس کا رب کی قسم تو باپ اور ماں کی خدمت سے اے دوستو باپ اور ماں کی خدمت سے اے دوستو اپنی موہ کو چرانے کی کوشش نہ کرے اپنی موہ کو ہے باپ اور ماں کی خدمت سے اے دوستو اپنی موہ کو چرانے کی کوشش نہ کرے اور لدیانہ والوں کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں ملاجک تش ہے پیش کی مچل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ عالی حضرت ہے کہ عاشق مصطفیٰ نام سے جنے کے ہیں نجد میں زلزلہ تو عالی حضرت کا جو شخص غدار ہے ہاتھ اسے ملانے کی کوشش نہ کرے ہاتھ اسے ملانے کی کوشش نہ کرے عالی حضرت کا جو شخص غدار ہے ہاتھ اسے ملانے کی کوشش نہ کرے اور عزارت محترم یہ شہر میں اپنے پیر و مرشد حضرت تاج و شریعہ کے بارگاہ میں کروں میں دیکھنا چاہتا ہوں اس محفل میں تاج و شریعہ کے دیوانے کتنے ازرہ ہاتھ ہوتا ہے بتائیے تاج و شریعہ ماشاءاللہ سارے لوگ دیوانے تاج و شریعہ کے عزارت محترم یہ وہ نام ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلاتا ہے جنہیں آج پوری دنیا سنیت علامہ افتر رضا خانہ ذریعہ میں آکتی ہے تمامی علماء اکرام کے دعا لیتے ہیں ڈاکٹر روح علمین صاحب کے خدموں کو چمکتے ہوئے پیشکی مچل کر کہہ دیئے سبحان اللہ کہ اپنی موہ کو چورانے کی کوشش نہ کرے کہ سنے لے سنے لے کل میری بات کو تاج و شریعہ کے جو دیوانے ہوں گے شرمچ سن کر مچ لیں گے ملا جا کرے کہ سنے لے سنے لے کل میری بات کو ایک شہدائی تا جو شریعہ ہوں میں میرے اختر رضا اظہری پیر پر میرے اختر رضا اظہری پیر پر اپنے انگلے اٹھانے کی کوشش نہ کرے اور یہ بھی بہت پہلے شریعہ تمامی عالم اکرام کے دوالے تھے ملا جا کرے پیشکی مچل کر کہہ دیئے کہ یہ مجاہید ملت نے فرما دیا اور رئیس لے قلم نے بھی سب سے کہا اور رئیس لے قلم نے بھی سب سے کہا اے کووہ کھانے کی عادت پڑی ہو جسے کووہ کھانے کی عادت پڑی ہو جسے اس کو مرگا کھلانے کی کوشش نہ کرے کووہ کھانے کی عادت پڑی ہو جسے اس کو مرگا کھلانے کی کوشش نہ کرے اور یہ بھی بہت پیارا شریعہ ملا جا کرے کوئی سائل ترے گھر پہ آ جائے گئے اور کچھ مانگے اللہ کے نام پر تو اپنے درواز سے مار کر ڈانٹ کر اس کو ہر گزے بھگانے کی کوشش نہ کر اس کو ہر گزے بھگانے کی کوشش نہ کرے ہیں وفادار سرکار تیغی علی تیغیت کے ہیں تلوار تیغی علی تیغیت کے ہیں تلوار تیغی علی ان کا جلسہ سجائے ہیں جو لوگ بھی ان کا جلسہ سجائے ہیں جو لوگ بھی ان پر انگلی اٹھانے کی کوشش نہ کر ان پر انگلی اٹھانے کی کوشش نہ کر اور دو اکسات مقتم رازا کرے کہ مسئلہ کے آلہ حضیرت کا اعلان ہے سیف مفتی یہ آزم کا فرمان ہے کوئی گستاخ سرکار مر جائے تو کوئی گستاخ سرکار مر جائے تو اس کی میت میں جانے کی کوشش نہ کرے کوئی گستاخ سرکار مر جائے تو کوئی گستاخ سرکار مر جائے تو اس کی میت میں جانے کی کوشش نہ کرے اس کی میت میں جانے کی کوشش نہ کرے